بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سمارٹ سلوشن یوٹیوب چینل کے ساتھ خالد واندو دوستو آج کی ویڈیو ہم لے کے ہیں مایکرو ویو اون پر اور آج جو ہمارے پاس مایکرو ویو اون ہے وہ ہے ہمارے پاس شارٹ کمپنی کا مایکرو ویو اون ہے اور یہ جو مایکرو ویو اون ہے یہ مایکرو ویو پلس گرل پلس جو ہے کنوینشن اون ہے مطلب کہ یہ مایکرو ویو کنوینشن اون ہے اس کی آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں اور اس کے فلی جو فنکشنز ہیں فلی جو اس کے اس میں جو انہوں نے اس کے فیچرز دیئیں گے اس کے اوپر بات کریں گے اور اس میں کیا کیا کک ہو جاتا ہے اور کیا کیا بیکنگ کر سکتے ہیں یہ آپ کو میں آج بتاؤں گا اور یہ دوستوں بہت سارے جو دوست ہیں جو میں نے پہلے ویڈیو جو ہے میکرو ویو پر جو بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہیں چینل پر اس میں بہت سارے سوال کرتے ہیں بیکنگ کے لیے اور پیزے کے لیے تو اس کے لیے یہ آج جو آون ہے یہ بیسٹ آون ہے بیکنگ اور کوکنگ کے لیے جس میں آپ کیک اور پیزا وغیرہ جو ہے وہ آپ اس میں بیک کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے ٹین جو آٹو ڈیشیز ہیں وہ بھی ہیں اس میں جو آپ آٹو اس میں ہیں جو آپ اس میں کوک کر سکتے ہیں یہ مختلفز ہیں جو میں ویڈیو میں آگے آپ کو بتاؤں گا ٹوٹل ہی اس کے جو فنکشنز ہیں وہ پروائیڈ کر کے آپ کو دکھائیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا بھی تو اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ویڈیو کرنے تک ضرور دیکھیں گا بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہو رہے والی ہے تو دوستو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو تھوڑے سے جو اس کے جو بٹنز ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلو جی دوستو جو آپ کی یہ سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ کو یہ پاور کا بٹن ہے یہ مایکرو پاور ہے یہ یہ اس میں اپنا سٹارٹ کا ہے اور اس میں سٹارٹ کے ساتھ ون پوش جو ہے تھرٹی سیکنڈ جو ہے ایکسپرس جو ہے مایکرو ویڈ ٹائمنگ وہ ہے یہ سٹاپ اور کلین ہے یہ ہمارا کلوگ ہے کچھن ٹائمر اور یہ دی فراسٹنگ ویڈ اور دی فراسٹنگ گلی بٹن ہے اور نیچے دوستو یہ والیم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے اس کا ٹائمر بھی ویڈ بھی ہے اس میں اور اٹو جو ککہ ہے مینو بھی اس میں ہے تو یہ جتنے بھی بٹن ہے ان کے بارے میں میں آپ کو ون بئی ون جو ہے وہ بتاتا جلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح آپ سے اس میں کک کر سکتے بے کر سکتے تو دوستو سب سے پہلے جو بٹن ہے وہ میں آپ کو یہ مایکرو پاور کا بتاتا چلوں جو میں نے پہلے بھی اپنی مایکرو ویو کی جو ویڈیوز ہیں اس میں آپ کو بتایا ہے یہ جو مایکرو پاور ہے یہ جس طرح آپ کا چولے کا فیم کو کم زیادہ کرتے ہیں اسی طرح مایکرو ویو ہونی کی جو ہے آپ کو ہیٹ کو جو ہے وہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کی پی پاور جو ہے ہنڈر پرسن ہے میکسیمم اس کی ہنڈر پرسن ہے آپ جتنا اس کو دباتے جائیں گے یہ ایٹی آگیا ہے اس کے بعد فیفٹی اور تھرٹی اور یہ ٹین ہے ٹین مینیمم اس کی پاور ہے آپ کو جس طرح چیز جو آپ نے اس میں گرم کرنا چاہ رہے ہوں یا اس میں بگا رہے ہوں تو اسی صاحب سے آپ اس کی پاور کو جو ہے ایٹی آسکتے ہیں اور اس کی میکسیمم جو ہے وہ پاور جو ہے وہ ہے ہنڈر ہنڈر کر کے آپ نے اس کو اس طرح سے سیو کر لینا ہے آپ کی جو ہے یہ ہنڈر کی جو فیم ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اس کے ساتھ آپ سٹارپ کریں گے تو آپ کا یہ پیٹ تو دوستو نیکسٹ جو ہے وہ ہے ہمارا یہ گریل کومبی اس میں دوستو جو کومبی ہے اس میں گریل کومبی اور اس میں کنوینشن یہ تینوں فنکشن جو ہیں اس میں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا بھی تو دوستو یہ کومبی کا ہے جو گریل کومبی ہے اس کو ہم پریس کریں گے تو دوستو یہاں پہ ہے جی ون آ جائے گا اور یہ اوپر جو ہے وہ گریل کا جو ہے آپشن آ رہا ہے میں آپ کو دکھاتا چلو اندر سے بھی تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو ہے یہ گریل روڈ ہے گریل روڈ ہے جو صرف گریلنگ کے لیے ہے اس میں بروننگ اور بیکنگ کے لیے ہے اور دوستو وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا فین تو جس بھی اوون میں آپ کو فین ہوگا یہ کنوینشن اوون ہے اس فین سے کیا ہوتا ہے دوستو جتنا بھی آپ کا بوکس کا تمپریچر وہ ایک سا ہی رہتا ہے جب آپ اس میں کیک کو بیک کرنا چاہیں یا پیزا بنانا چاہیں یا ککک جو ہے آپ کرنا چاہیں اس میں جو آپ چکن جو ہے اس کو روست یا اس کا کچھ بھی کرنا چاہیں تو وہ آپ جو آپ کو جو اس کا تمپریچر وہ ایکول ہر چیز میں آپ کو ملے گا سائٹوں میں مکمل تو یہ ہے کنوینشن اوون تو دوستو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ گریل گریل کا جو آپشن ہے جو یہاں پہ دے رہا ہے وہ کس کا ہے یہ وہ ہمیں نے بتا دیا ہے تو نیکسٹ اسی کو ہم پریس کریں گے دوبارہ تو یہاں پہ آ گیا دوستو مائکرو اور جو ہے کنوینشن اس میں فین چلے گا کنوینشن کا اور مائکرو چلے گا تو یہ سی بان آ گیا یہ کمبی اور نیکسٹ جو ہم دبائیں گے تو دوستو اس میں مائکرو اور گریل گریل جو ہے وہ چلے گا اس میں گریل اور مائکرو جو ہے وہ کٹھا چلے گا تو نیکسٹ ہم کرتے ہیں تو اس میں دوستو سی تھری میں جو ہے یہ آ گیا ہمارا کنوینشن اور سات پلس جو ہے اس میں گریل جو ہے روڈ وہ آن ہوں گے جو سی فور پہ جو ہے اس میں تمام جتنے بھی میکرو genقرع وگرل جو ہے جوٹر جو ہے اس میں آپ کوئی بھی چیز آپ اس کو گرل کر سکتے ہیں اس کو بیک کر سکتے ہیں اس کو کک کر سکتے ہیں آپ اس میں پیزا بنا سکتے ہیں جیسے یہ دیکھ رہے ہیں جو سی فور ہے ہم نے یہاں پہ سٹارٹ پہ کیا اور ساتھ جو ہے ہم نے یہ اس کے اوپر ٹائم لگا دی اپنی چیز کے حساب سے جو یہ نیچے والی میں اس کو ہم لیفٹ آن رائٹ کریں گے تو اس میں جو ہے ٹائم جو ہمارا سیٹ ہوتا جائے گا اور اس دوبارہ سے ہم اس کو سٹارٹ والے بٹن سے جائیں گے تو یہ توٹل ہی چلے گا تو اسی طرح سے یہ گریل ون پہ ہے یہ اسی طرح آپ اس کو کر کے تو اس میں ٹائمنگ کر سکتے ہیں یہ گریل جو سی ون ہے اس میں بھی اسی طرح ہے سٹارٹ کو دبا کے تو آپ اس کو جو ہے کر سکتے ہیں اسی طرح یہ سی ٹو ہے اس کو بھی سیم ہی اسی طرح آپ کر سکتے ہیں اور یہ سی تھری ہے وہ بھی سیم اسی طرح سے آپ اس کو کر کے سٹارٹ کو اس کو جو ہے وہ آپ پوش کریں گے تو یہ جو ہے بلنک کرنا بند ہو جائے گا اور نیچے جو یہ آپ کا والیم ہے یہاں سے آپ جو ہے اس کا ٹائم ہے جو آپ ہے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ہو گیا ہمارا تھا جو گریل اور کومبی کا جو ہے فنکچن وہ کس طرح سے آپ اپریڈ کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو دیکھتو جو ہمارا بٹن ہے وہ ہے کنوینشن یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنوینشن کا بٹن ہے تو یہ اس کو ہم دبائیں گے تو دوستو یہ آ گیا ساتھ میں کنوینشن ہے کا فرین کا آ گیا اور ساتھ میں یہ آ گیا ون ففٹی سینٹی گریٹ آ گیا ون ففٹی جو آپ نے ٹمپریچر جو ہے اس کا مینیمم آپ نے سیٹ کرنا ہے آپ نے اس کو پری ہیٹ کیسے کرنا ہے تو اس سے آپ کر سکتے ہیں تو یہ ہی سے آپ جو ہے اس کو اگر کنوینشن کو اسی کو دباتے چلیں گے تو اسی طرح یہ آپ کا ون سکسٹی ہو گیا سیمنٹی ہے ایٹی نائنٹی ٹو ہنڈڈ ہے اور ٹو ہنڈڈ ٹین ہے ٹو ہنڈڈ ٹو ہنڈڈ ہے ٹھرٹین ہے ٹھرٹی فورٹی اور یہ میکسیمم جو ہے ٹو فورٹی تک جو ہے اس کا سینٹی گریٹ تک ٹمپریچر جو ہے آپ اس میں سیٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی سے جب آپ یہ بلنگ کر رہے ہو تو سٹارٹ کا پٹ ساتھ میں یہ آپ کو جو ہے اسے по نیچے والی میں اس پر دکتے ہیں تو سٹارٹ کریں گے اسے تو اسیکا آپ کا اس ارکاء کینوینشن منطر کے ساتھ ڈیوڑچ کر سکتے ہیں اس ب见 اسو خورت کو اہن ق manPOỗ Tarza موسکر کر سکتے ہیں اور اس کو آپ خورت کے ساتھ و دکتے ہیں اس کو بیک کرنے سے ٹوک کرنے سے پہلے کے پر ساتھ كون جو متoutezیاں کو جو ہے وہ کرنے سے پہلے تاکہ اندر کا ٹمپلیچر جو ہے اس حساب سے ہو تاکہ آپ کی چیز جو ہے وہ پروپرلی جو ہے وہ آپ کی کوک ہو یہ نہ ہو کہ آپ کے جو بھی چیز بنائیں کوئی کچی رہے یا کسی زیادہ سے پکی ہو جائے اس سے کرنے کا فائدہ یہی ہے کہ آپ کی چیز جو ہے پروپرلی جو ہے وہ بیک یا کوک ہو جائے تو دوستو یہ تھا convention کا تو نیکسٹ یہ ہم آجاتے ہیں نیچے دی فراسٹنگ تو دی فراسٹنگ کے بارے میں میں نے چاہیے، جو حش اپلے بھی آپ کو بتایا تھا پہلے بھی اپنی ویڈیو میں تو آپ کو اس کو دبائیں گے تو دوستو نیکسٹ دی فراسٹنگ ہے، یہاں سے جو ہے اس کا کیسی گرام کے حصاب سے جو آپ کی فریز کی ہوئی ویڈیابلز ہیں، ویڈیابلز ہیں، آپ کے میڈس اس کو آپ جو ہے آپ دی فراسٹ کر سکتے ہیں، اس کو الانے کے لانے کے لیے یا کو یہاں سے یہاں سے آپ گھتے جائیں گے، اس کو گھماتے جائیں گے تو اس کے پر گرامز جو هائیں گے اس سے ہمارے کچھا ہے جب آپ کو اسی ساپی کچھ سکتے ہیں اور ساتھ میں اس کو دبا دیں تو آپ کا یہ اسٹار ہے تو دوستو یہ تھا دیفراسٹنگ ورڈیفراسٹنگ سو ہمارے کچھن کلوک آپ کیسے سٹ کر سکتے ہیں ساتھ میں یہ اسٹار پیجا ہے ورہا آگیا دوستو آٹوکک لئے ہم اسٹار پیجزہ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آٹووون آٹو ون میں پیزا ہے تو پیزا کے لئے آپ یہاں پہ ہم سٹارٹ کریں گے تو رک گیا اب ہم اس سے کیا کریں گے اس کو گھمائیں گے تو یہاں پہ آگئے ہمارے گرامز آگے کتنے گرامز ہیں ٹھیک ہے یہ ٹو ہنڈرڈ سے جو ہے میکسیمم جو ہے فور ہنڈر گرام تک ہم جو پیزا ہے اس میں جو ہے اس کو آٹو گھر سکتے ہیں اس کو پگا سکتے ہیں اسے سٹارٹ کریں گے تو اس کا جو ہے یہ چودہ منٹ کا جو ہے آٹو ٹائم اس میں جو ہے ہمارا لگ چکا ہے اس میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ آٹو ہے اس میں آپ کا مایکرو بھی کام کر رہا ہے کنونشن بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں آپ کی گرل جو ہے وہ بھی کام کر رہی ہے تو اسی طرح سے دوستو یہ اسی اسی ٹائم میں کو ہم گوائیں گے تو آٹو ون ہے ٹو ہے تھری ہے فور ہے فائیو ہے سکس اور یہ تقریباً جو ہے یہ ٹین تک ہے اس میں چکن یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے چکن ہے کیک ہے یہ اس میں پاپکونہ کر سکتے ہیں کواستہ ہے یہ آپ درنگز جیسے چائے کافی ہے وہ بنا سکتے ہیں دور کو ویجیٹیبلز ہیں سبزی بنا سکتے ہیں فیش ہے میٹ ہے آپ کا پٹاٹو ہے اور یہ پیسا ہے تو آپ اس میں دس جو ڈیشز ہیں وہ آپ اس میں آٹو کک کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی مکمل شارپ کے جو مایکرو ویوون ہے کنوینشن آون اس کے بارے میں ویڈیو تھی کمپلیڈ اس کا رویو کیا ہے اس کے پروگرام کے بارے میں اور آپ کو ایک ایک جو ہے اس کی چیز اس کے بارے میں بتایا آپ کے بٹن جتنے بھی اس کے فنکشن ہے ٹوٹلی اس کا رویو کیا ہے کیسے یوز ہوتے ہیں کیسے آپ اس میں بنا سکتے ہیں تو دوستو یہ بہت یوسفل ماکروویو کنوینشن آوون ہے جس میں آپ کیک اور پیزا بغیرہ بسکٹس ہیں آپ اس میں چکن کو جو ہے وہ گروننگ کر سکتے ہیں اس کی کوک کر سکتے ہیں اس کو گرل کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست آوون ہے تو آپ اگر آپ نے اس طرح کے چیزیں بنانی ہو تو آوین لینے سے پہلے ان فنکشن کو ضرور دیکھیں کہ اس آوون میں کنوینشن گرل اس میں ہے تو آپ وہ آمن خریدیں تو دوستو یہ تھی آج کی ماری ویڈیو آئیکر ہوئے آمن پر تو ویڈیو کیسی لگے ہمیں بتائیے گا اور نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے بہت ساری دعاوں کا ساتھ اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ